تو دوستو ویسے تو اگر کھیل کا راجنیتی کرن ہو جائے تو یہ بہت درباگ یہ کی بات ہے لیکن اکثر دیکھا گیا ہے اولمپک سے لے کر کرکٹ تک سارے کھیلوں کا راجنیتی کرن ہوا ہے رشیہ امریکہ دوارہ شروعات کی گئی تھی ایک دوسرے کے یہاں پر اپنے کھلاڑیوں کو اولمپک میں جانے سے روکا گیا تھا جب یہیں سے شروعات ہوئی اس کے بعد باقی کی سارے دیش بھی اس بات کا انسرن کرنے لگے اور یہ بات آج 2023 تک پہنچ جاتی ہے ریسنٹلی ہم لوگوں نے دیکھا بھارت کے اندر جو ورل کپ 2023 کھیلا جا رہا ہے اس میں پاکستان دوارہ جو پچھلا مقابلہ کیا گیا تھا شریلنکہ کے ساتھ اس دوران پاکستانی ٹیم نے کافی اچھا پردرشن کیا اور اچھے پردرشن کے چلتے انہوں نے شریلنکہ کو میچ ہارا دیا لیکن میچ ہار جانے کے بعد پاکستان کے کراؤڈ نے اور خاص کر پاکستان کے ایک بیٹسمن نے جو کی وکیٹ کیپنگ بھی کرتے ہیں جن کا نام رزوان ہے اور انہوں نے اس میچ کے دوران سنچوری بھی لگائی انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے اپنی یہ جیت گازہ والوں کو ڈیڈیکیٹ کر دی اور اس کو لے کر ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی سوشل میڈیا پر پاکستان کے جو سمرتھک تھے انہوں نے اسرائیل کے خلاف اس بات کو لے کر کافی زیادہ پروپوگنڈا کیا ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سمیں پاکستان کافی دباؤں میں ہے definitely سعودی عربیہ کی وجہ سے اور ان کی جو عارتھک استحتی ہے وہ اس بات کیلئے انہیں بات دی کر دیتی ہے کہ وہ اس سمیں اسرائیل کا بہت زیادہ مکرطہ سے ویرود نہ کرے اس وجہ سے پاکستان نے بھی حماس اور اسرائیل کی بیٹ جو کانفلکٹ ہو رہا ہے اس کو لے کر کافی صدیوے شبدوں میں اپنا بیان جاری کیا تھا directly ہر بار کی طرح سمارثن میں وہ لوگ نہیں کود گئے لیکن یہ جو پاکستان کے کھلاڑی دوارہ اپنی سنچوری اور اپنی جیت گازہ والوں کو dedicate کی گئی اس کو لے کر اسرائیل کافی پریشان تھا اب کل ہم لوگوں نے دیکھا کہ بھارت پاکستان کا میچ ہوا یہ میچ بھارتیوں کے لیے بہت مہتوپورنہ تو تھا ہی تھا لیکن ساتھ میں اسرائیلیوں کے لیے بھی یہ بہت مہتوپورنہ تھا وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر کسی بھی پرستیتی میں پاکستان میچ جیت جائے ہم لوگ تو definitely نہیں چاہتے تھے لیکن پاکستان نے زور لگانے کی کوشش کی میں نے آپ کو کلی ایک ویڈیو بنا کر بتایا تھا کہ پاکستان دوارہ ایک نوٹام وارننگ تک جاری کروائی گئی ہے مسائل ٹیس کے لیے ویسے وہ مسائل ٹیس آپ مجھے نہیں لگتا کی ہوگا لیکن اگر پاکستان یہ میچ جیت جاتا گلتی سے تو definitely پاکستان اسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے مسائل ٹیس ضرور کرتا لیکن کل بھارتی کھلاڑیوں دوارہ اچھا پردرشن کیا گیا میچ ایک طرپہ طریقے سے بھارت دوارہ جیت لیا گیا اور بھارت نے اپنا ریکارڈ ہمیشہ کی طرف برقرار رکھا اور 8-0 کی یہ جو پاکستان کی ہار تھی یہ پاکستان اگلے کئی سمئے تک نہیں بھول پائے گا اور اب اسے نئے پریاز کے لیے چار سالوں کا انتظار بھی کرنا پڑے گا لیکن دوستو اسی میچ کے دوران کچھ بھارتی لوگوں نے سٹیڈیم کے اندر اسرائیل کے سمرتن میں پلیکارٹس لہ رہا ہے جن میں سے یہ پلیکارٹ کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اس یدھوں میں جو کہ اسرائیل دوارہ آتنگ وادیوں کے خلاف چھیڑا گیا ہے اب یہ فوٹو جیسے ہی وائرل ہوئی اس کے بعد اسرائیل میں بھی اس فوٹو کی کافی زیادہ چرچائیں ہیں ہر چھوٹے بڑے ہنڈل پر آپ چلے جائیے جو اسرائیل سے آپریٹ ہو رہا ہے وہ اسے ری ٹویٹ کر رہا ہے بھارتیوں کو دھنیواد دے رہا ہے اور اسی کے اوپر اسرائیل کی جو رازدود بھارت میں پدست ہیں نیورگیلون ان کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ نیکل کر آیا ہے انہوں نے بھارت کو اس جیت کے لیے بدھائی دی ہے اور یہ پلیکار جو ایک بھارتی دوارہ اسرائیل کے سمرتھر میں دکھایا گیا ہے میچ کے دوران اس کو لے کر بھی انہوں نے نہ کیبل پرشنشاہ کی ہے بلکہ دھنیواد دیا ہے اور اس بات کو بھی انہوں نے منچن کیا ہے کہ اگر پاکستان غلطی سے یہ میچ جیت جاتا تو شاید یہ جیت بھی وہ لوگ ہماس کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے لیکن بھارت نے ایسا نہیں ہونے دیا اور بھارت نے اچھا کھیلتے ہوئے اچھا پردرشن کرتے ہوئے اس میچ میں جیت حاصل کی اس کے ساتھ سا چھوٹی سی جانکاری کے لیے آپ یہ چارٹ بھی دیکھ لیجئے یہاں پر آپ کو سارے میچز جو کی ورلڈ کپ میں کھیلے گئے ہیں بھارت پاکستان کی بیچ میں ان کے سکور وغیرہ لکھے ہیں پاکستان آج تک بھارت کے خلاف دھائی سو رنوں سے زیادہ بنا ہی نہیں پایا کسی بھی ورلڈ کپ میں اس میچ میں ضرور لگ رہا تھا شروعات میں جب ایک سو پچھپن کے آکڑے تک کبل دو ہی وکیٹ ہوئی تھی اس سمیں لگ رہا تھا کہ شاید تین سو کے آس پاس یہ لوگ پہنچ جائیں گے لیکن اس کے بعد جس طرح کی بولنگ کی گئے بھارتیوں کی طرف سے وہ لا جواب تھی اور بیٹنگ تو بعد میں دیکھنے کیلئے ملی ہی روحی شرما کے جو ایٹی پلس رن تھے وہ واسطہوں میں قابلے تاریف تھے اس کے علاوہ بھی بھارت کی ٹیم میں جتنے بھی ممبرز تھے پورے گیارہ کے گیارہ ہر طرح کا یوگدان انہوں نے دیا اور فائنلی بھارت کی جیت کو سنسچت کیا جس جیت کا جشن اس سمیں بھارت کے ساتھ ساتھ ایزرائیل میں بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے پورے مدے پر آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا